سکون کا متلاشی جو ہوتا ہے جو سکون چاہتا ہے آپ اسے ہر وقت وہ پریشان ہی دیکھیں گے گھر میں آئے گا گھر میں ایک افرہ تفریح مجھ جائے گی آفس میں وہ آیا آفس کا محل ایک عجیب اس نے سب کچھ زمین و آسمان برابر کر دیا ہر بندہ جلزلہ آگیا کیا آگیا کیا ہوا کیا سکون والا شخص جس جگہ بیٹھے گا وہاں سکون آگیا سکون اندر کی چیز کا باہر کی چیز ہم اسے باہر ڈھونتے ہیں ہم اسے ڈھونتے ہیں آسائشوں میں ایک شخص ہے وہ بس کلاس کی ٹکٹ خریدتا ہے بزنس کلاس کی ٹکٹ لے کر کیابن بند کر کے بیٹھتا ہے سوچتا ہے مجھے یہاں سکون ملے اور ایک ایک اکانومی کلاس کی ٹکٹ لے کر بیٹھا ہے وہ مستلست ہے مزے میں یہ اندر بیٹھ کے بھی پریشان ہے تو سکون کہاں ہوا سکون کبھی بھی کسی کو باہر نہیں ملے گا سکون جب بھی ملے گا وہ اندر ہی ملے گا ایک میرے دوست ہیں وہ آرکیٹیکٹ انجینئر ہیں آپ ہی کی پیلڈ کے ہیں غلی صاحب بہت اچھا انجینئر ہے تو مجھے ایک دفعہ اس سے ایک کام پڑا تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک جگہ چلنا یہاں تو وہ کہنے لگا تسلیم بھائی آپ ایک کام کریں میری یہ سائٹ چل لیئے آپ یہاں آ جائیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ چلا بھی جاؤں راستے میں پک کر لوں گا اور وہاں سے ہم چلے جائیں گے تو میں پہنچا وہاں پہ ایک بجے کا ٹائم تھا تو ہوا یہ کہ وہ جیسے ہی ایک کا ٹائم ہوا تو وہ بریانی کی دیگیں آگئے اور مزدوروں کو تھال میں کھانا کھلایا جا رہا ہے تو ہم بھی ایک سائٹ پہ بیٹھ گئے انہوں نے دو تھال لاکے ہمارے پاس بھی رکھ دی ہم نے بھی بیٹھ کے دونوں بھی کھایا اتنے میں جو جن کا گھر بن رہا تھا جو صاحب تھے جو جن کا بینگلو تیار ہو رہا تھا وہ تشریف لے ہیں وہ آئے اور وہ بھی ہمارے ساتھ آکے تیسری چیئر پہ بیٹھ گئے اب ہوا یہ ہے کہ ہم تینوں بیٹھ گئے اور میرے جو دوست تھے انہوں نے تعریف کروایا میرا کہ یہ ہمارے تسلیم بھائی ہیں سلام دعا ہوئی اب ہم تینوں بیٹھے ہیں ہم نے ان سے بھی کہا کہ آپ کھانا کھائیے انہیں کہا نہیں آپ رکھ ہمیں ویسے ہی دیر ہو رہی تھے انہیں کہا کھانا کھانے کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو مزدور تھے جتنے وہاں پہ کام کر رہے تھے سارے وہ سب کے سب کرمی کے دن تھے چالیس پینتالیس ڈگری انہوں نے کیا کیا جیسے ہی پیٹھ بھر کے کھانا کھایا دو دو تین تین دفعہ ان کو کھانا دیا گیا مست ہو کے کھانا کھانے کے بعد انہوں نے وہ جو سیمنٹ کی بوری تھی پڑی میدھی وہاں پہ وہ اٹھائیں کوئی یہاں لیٹ گیا کوئی وہاں لیٹ گیا اور واقعی سو گیا سیڑ صاحب جو بیٹھے بہتے ہیں مجھے کہنے لگے کہ تسلیم بھائی ذرا دے اس کو دیکھو میں نے کہا سو رہا ہے مزدور سو رہا ہے کہہ رہا پھر دیکھیں ہاں میں نے پھر دیکھا میں نے کہا بھائی یہ سو رہا ہے کہہ رہا آپ نے کچھ غور کیا میں نے کہا میں کیا غور کروں یہ تو مزدور ہے پیٹ بھر کے کھانا کھایا سو گئے کہہ رہا ہے آپ نے کچھ عجیب چیز نہیں دیکھی میں نے تو نہیں دیکھی بھائی ان کو دیکھو یہ پیٹ بھر کے انہوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد یہ سو بھی گئے اور ان کو نیند بھی آگئی کہنے لگا کہ پچھلے دس سال سے میں نے کبھی بھی اس طرح کا کھانا نہیں کھائی میری گاڑی میں میرا ٹیفن رکھا ہوا ہے بوائل کھانا آتا ہے میرا میں وہی کھاتا ہوں پچھلے دس سال سے اور میں رات کو بغیر میڈیسن کے سو نہیں سکتا مجھے نیند نہیں آتی میرے پاس کتنا پیسہ ہے یہ خود میں بھی نہیں جانتا لیکن میرے پاس یہ دولت نہیں کاش کوئی مجھ سے یہ ساری دولت لے لے اور مجھے یہ دولت کوئی دے دے یہ سب کچھ لے لے میرا مجھے یہ نعمت کوئی دے دے کہ میں پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاؤں اور میں آرام سے جب چاہوں سو جاؤں دنیاوی ساری آسائشیں ہیں اس کے پاس لیکن نہیں ہے اگر کوئی چیز سو کیا وجہ ہے ہمارے سرمایت کار اچھی جوب کرنے والے اچھی سیٹ پر بیٹھنے والے زیادہ تر لوگ پلیٹ پریشر کے مریض ہیں دیپریشن کے مریض ہیں انزائٹی ہے ہر وقت کی ایک ٹینشن ہے کیوں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اندر کا سکون نہیں ہے آرام دے اشیاء بہت ہیں ان کے پاس واسف صاحب فرماتے ہیں کہ آرام کی طلب میں بے آرام ہو رہے ہیں بات سامنے نہیں یہ سکون ملتا کیسے ہے سوال یہ ہے کہ سکون کیسے حاصل سکون ہمیشہ باتنے سے حاصل ہوتا آپ دوسروں کے لئے سکون پیدا کر دیں آسانی پیدا کر دیں آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہوتا ہے سکون پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے نہیں دوسروں کو کھانا کھلانے سے حاصل ہوتا سکون جب بھی ملے گا نا آپ کو وہ ایسے کاموں سے ملے گا کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اور بندے کو اندر کا قلبی سکون اور رکھ میں ملتا ہے سکون حاصل کرنے کی سب سے بڑی شہر دوسروں کو معاف کریں معاف کرنے سے آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے سکون دے ہم نے اپنے قلب میں بغز حسد کینہ دوسروں کی رنجشیں یہ سب چیزیں ہم نے پال رکھی ہیں اندر اتنا کچھ پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو سکون باہر ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا جناب ویل ڈیکوریٹ کریں گے ویل سب چیزیں بہت اچھی کر لیں گے اور ہمیں سکون بن جائے سکون جب تک اندر کی صفائی نہیں ہوگی سکون نہیں ملے گا آرام مل سکتا ہے آپ آرام دے اشیاء لے آئے آپ کو آرام مل گیا سکون نہیں ملے گا سکون اندر سے آئے گا جب بھی آئے گا اندر سے آئے گا یہ راز ہے کہ جس کو سمجھ آ جائے وہ مستلس رہے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا سکون اللہ کا ذکر کرنے سے حاصل ہے اللہ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ بے شک میری یاد ہی دلوں کا چین ہے اس کے محبوب پر درود پڑھنے سے سکون حاصل ہے اور ایک بات بتاؤں کسی سکون والے کے پاس بیٹھیں گے سکون مل جائے گا کبھی آپ کا دل بہت گھبرائے نہ ماں کی گود میں جا کے سر رکھ لیں سکون مل جائے باپ کے جا کے قدموں کو خوصہ دے دیں ان کے والد کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیں اگر کسی کے مواب نہیں ہیں تو ان کی قبر پر جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے سکون مل جائے گا یہ سب سکون حاصل کرنے کی جیسے ہم دھونتے ہیں سکون بس سکون مل گیا کوئی کہیں دھونتا ہے کوئی کہیں دھونتا ہے کوئی سوشل میڈیا پر جا کے سکون دھون رہا ہے کہ شاید مل جائے گا گیم میں لگا ہوا ہے کہ شاید سکون مل جائے گا سکون کبھی بھی کسی کو مادی چیزوں سے مل ہی نہیں سکتا تو جب بھی سکون ملے گا کہاں سے ملے گا اندر سے اللہ کی یاد سے ملے گا اللہ کے محبوب کے ذکر سے بھی صالحین کے ذکر سے بھی کبھی سکون چاہیے ہو اپنے لئے ایک منٹور رکھ لیں اپنے لئے ایک منٹور رکھ لیں ایک گروہ رکھ لیں لیکن اس سے کوئی آپ کا دنیاوی مقصد نہ ہو یہ یاد رکھیں جب بھی کسی کو منٹور بنائے نا اس سے آپ کی دنیاوی مقاصد نہ ہو کہ میرے ریلیشنشپ اس سے بنے تو مجھے یہ مل جائے مجھے وہ مل جائے اگر مادی چیزوں کے لئے آپ نے اس سے تعلق بنایا تو مادی چیزیں ہی آپ کو ملے گی لیکن اگر آپ اس سے اپنا منٹور بناتے ہیں کہ مجھے سکون لینا ہے اللہ کی رضا کے لئے میں یہ دوستی میں اس کے پاس میں جاتا ہوں تو اللہ کے لئے جاتا ہوں یہ ایسا تعلق ہمیشہ بڑھتا رہے اس کو ہمیشہ دواب ملے وہ ہمیشہ بڑھتا رہے اور پھر کبھی آپ کو سکون چاہیے ہو کبھی آپ کسی کی مدد کر کے آپ حیرت کریں گے ابھی لوگ ڈاؤن تھا تو میں جانا تھا سفر میں تو میں یہاں سے گیا پنجاب جانا تھا میں تھا میرے ساتھ ہمارے مفتی صاحب پہ جائے دو اور دوست میں تو واپس آنے لگے تو راستے میں چونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے راستے میں ہوتل ان دنوں سارے بنتے ہیں اب تو خیر گل گئے میرے خیال تو اس ٹائم بنتے ہیں تو وہ ہم آنے لگے تو صاحب خانہ نے ہمارے لیے کافی سارا کھانا بنایا پیک کر کے دیا کہ راستے میں ان کو کوئی بھوک لگے تو یہ کھا لیں گے کہیں بیٹھ گئے ہم رات کو وہاں سے نکلے رات کا کھانا کھا کے ہم بیٹھ گئے اب وہ کھانا تھا اس میں ڈسپوزیبل پلیٹ بھی تین ہی اور سپون بھی تھے ساری چیزیں سویٹ بھی اور نمکین بھی ہم سفر کرتے پہ پہنچ گئے سکھر پہنچے رات کو سکھر سے تھوڑا سا آ گیا ہے رات کو کوئی تین بجے کا ٹائم تھا چار بجے کا ٹائم تین چار بجے کا ٹائم تو میں روک رہا تھا ایک پمپ پہ تو میں نے کہا نہیں یعنی رکھتے آگے چل کے کوئی اچھا پمپ آئے گا وہاں گاڑی روکی میں نے دیکھا ایک عورت بیٹھی بھی اس کے ساتھ تین چار بچے بیٹھے اب اچانک میرے ذہن میں وہ ہوا کہ یا تمہاری گاڑی نے کھانا رکھا بھائی یہ لوگ بیٹھے ہوئے اس نے مانگا نہیں ہم سے بس میں نے اس کو دیکھا میں نے گاڑی کی ڈگی کھولی وہ کھانا نکالا اور میں نے وہ کھانا ان کے آگے تڑ وہ جلدی جلدی انہوں نے کھویا اور وہ سارے کھانے لگے مفتی صاحب آگے مفتی صاحب نے مجھے دیکھا میں نے ان کو دیکھا آپ یقین کریں اس دن جو مجھے سکون ملیا وہ میں بتا نہیں سکتا میری آنکھوں میں آنسو الگ تھے اور مجھے جو ایک کلبی سکون ملیا ہمیشہ سکون دوسروں کو باٹنے میں ملے دوسروں کی چیزوں کو ہتیانے میں کبھی بھی آپ کو سکنے مال سے کبھی سکنے مال آپ کی ضرورت ہے مقصد جب بنا لیں گے مال کو عہدے کو شہرت کو تو یہی چیزیں آپ کو تو نیند نہ آنے کی اور بھی وجوہ لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو محبت نہیں کر دیں تو ہمیں وہ سکنے ایک وظیفہ ہے پہلے بھی میں نے شاید آپ سے ارز کی کہ چالیس دن تک روزانہ جو ہے نا ایک عادت بنا جب بھی بستر پہ جائیں سارے کام سے پاری گھون تو یہ دعا مانکہ کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطیت سب کو معاف کی یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطیت دل سے سب کو معاف کیا تو بھی مجھے معاف کر بس یہ دعا مانگیں سوتے وقت کی دعا پڑھیں آپ کو لگے گا کسی نے کوئی بھاری پتھر آپ کے یہاں سے اٹھا کے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں سب کو معاف کر دیں گے بس اس کو معاف نہیں کریں گے اس نے بہت تن کیا بھائی جب اس کو معاف نہیں کرتے وہی چہرہ جب سوتے ہیں وہی سامنے آکے کھڑا ہوا ہوتا ہے آپ کو وہ اسی کے بارے میں سوچ سوچ کے سوچ سوچ اپنی نیند خراب کی معاف کر دیں گے اللہ میرے حضور کی کیا پڑھتے اب وہ درگزر سیکھنا ہو تو حضور کی سیرت سے سمار ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے آپ کے پیاروں کو شہید کی آپ کی راہ میں کانٹے بچھائیں پتر برسائیں ہجرت پہ مجبور کیا حتیٰ کہ اس کو بھی معاف فرمایا کہ جس نے آپ کے پیارے چچا تب کلیجہ چبھائیا ہمارا کسی نے زیادہ سے زیادہ کیا بگاڑا ہوگا یہی کہ ہمارے بارے میں کوئی کسی کو لگائی بجائی کر دی ہوگی یہی کہ دو چار روپے کچھ پیسے ہمارے دبا کے بیٹھا ہوگا اور کیا کیا ہوگا کسی نے ہمیں قتل کیا ہے ہمارے ساتھ کوئی اس قسم کے کام کیے ہیں ہمارے پیاروں کے کسی نے کوئی اللہ نہ کرے کسی نے کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا یہی کہ کہیں لگائی بجائی کر دی ہوگا ماف کر دی آپ ماف کر دیں یاد رکھیں کبھی بھی کوئی چھوٹا آدمی ماف نہیں کر سکتا کبھی بھی کوئی چھوٹا آدمی اور اگر کوئی چھوٹا آدمی ماف کر دے قدرت اس کو بڑا کر دے کیا قدرت اس کو بڑا کر دے کیونکہ ماف کرنا یہ بڑوں کی صفحات چھوٹوں کی نہیں اور کوئی چھوٹا کر دے نا کبھی قدرت اس کو بڑا کر دے اس کا مقام مرتبہ ہو سکون کے یہ ساری چیزیں ہیں میرا رب آپ سب کو قلبی سکون اور عدان عطا کریں